آج ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا مارٹ اینڈ جسٹ ڈائل انڈیا مارٹ اینڈ جسٹ ڈائل یہ ایک سٹائپ کی ویبزائٹ ہے یعنی کہ آج اس میں جہاں ڈسکس کریں گے انڈیا مارٹ یا جس طرح جسٹ ڈائل ہے یہ ویبزائٹ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ بی ٹو بی بزنس کیسے کام کرتا ہے کس حساب سے مینج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس میں جانیں گے کوشش کریں گے کہ کیا انڈیا مارٹ اینڈ جس دائل کے آکوڈ انڈ کیا ہم بھی اپنا ویبزائٹ بنا سکتے ہیں ہم بھی لسٹنگ کی ویبزائٹ بنا سکتے ہیں جی ہاں پاسویبلٹی ہے آپ بھی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں دیکھ ہیں انڈیا مارٹ ہو یا پھر جسٹ ڈائل کا ہو یہ ایک دن میں نہیں بنا ہے یہ برانڈ ہے اور یہ برانڈ بنانے میں میں کی طرح ٹائم لگتا ہے جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ہی زیادہ آپ کو پیس ان کا ہونا ضروری ہے اس میں آپ ملٹی لائنگویجز ہیں اور اس میں کہ انگلیش ہنڈی مراتی اور بینگولی کے اندر یہ ایمیلیبل ہے سیمی اسی طرح کے انڈیا مارٹ بھی ایک ہے اسی طرح کے ملٹی لائنگویجز میں ایمیلیبل ہے آپ نے جان گیا کہ اس لمبے لاؤڈاؤن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا انپورٹنٹ ہے ایک اومرس کا ہو چائی کرانا کا ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن پاوٹنگ کا ہو سنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی ٹائٹ میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ کے دیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کو بزنس کو آن لائن لے کے آئیں تو اس کے لئے کیاپیٹل ٹیٹنگولوجی آپ کو زپڑت سا سا آفر دینا آئے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز آٹیلیبل ہے چاہے آپ وزیاد برانا چاہیں چاہے آپ موبائل اپلکیشن برانا چاہیں چاہے آپ کو ایک کومس کا پلیٹ فارم برانا ہو یا تردیسز کا پلیٹ فارم برانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو ستپ کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پروپوشن کرنا ٹیس کے لئے کیپیٹل ٹیکنگولوجی آپ کو زپڑت سا آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹوزیٹ ایونیبل ہے ٹھیک اب بزنس سٹپ کرنے سے لے کر پروپوشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے آپ انڈیا مارٹ کو دیکھیں یا پھر آپ جسٹ ڈائل کو دیکھیں یہ دونوں جو ہیں آپ کا بی ٹو بی کا کام کرتا ہے یعنی آج ہم جانیں گے کہ وٹ اس تک بزنس ڈائریکٹری لسٹنگ یہ اس میں کہ بزنس ڈائریکٹری لسٹنگ ہوتا ہے سب کام بی ٹو بی ہوتا ہے یہ ہوتا کیا چیز کسی صاحب سے ہوتا ہے یعنی اگر آپ جس سیٹی میں رہتے ہیں جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کنٹری کا پورا پورا بزنس جو ہیں سارے ایک دوسرے سے جیسے ایک لسٹنگ کرتے ہیں اور لسٹنگ کر کے وہاں پہ لوگ ڈیٹا کھوزتے ہیں جیسے کہ اگر مجھے کسی ویب ڈیبلوپمنٹ کا اگر مجھے کسی بندے کو ڈھونڈنا ہے تو ڈائریکٹ ہم یہاں پہ انڈیا مارٹ میں ڈالے گے اس میں جیسے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ گوگل میں جا کے سرچ کرتے ہیں تو اسی طرح کے ایک سرچ انجن ہے یہاں پہ انڈیا مارٹ جائی ہے صرف بزنس ڈائریکٹس ریڈڈ سرچ انجن ہے گوگل کیا ہے گوگل کے اندر سارے چیز ہیں سب کچھ پوسیبلیٹی ہے جیسے سیم ایزٹیز آپ یہی چیز اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو گوگل میں آپ کو بہت بہت سارے چیز لاکر رکھ دے گا بہت سارے چیز ہیں جہاں 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 کے چیز ہیں لیکن کیا ہے کہ انڈیا مارٹ کے اندر صرف آپ کو وہی چیز لاکر دیتا ہے یا پھر جسپ ڈائرل کے اندر صرف آپ کو وہی چیز لاکر دیتا ہے جو چیز آپ کی مین ریکوارمنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو بزنس کرتے ہیں ان کو ایک طرح کا بزنس مل جاتا ہے اور جو لوگ جن کو سرویس کے ریکوارمنٹ ہوتی ہے ان کو ایک سرویس مل جاتا ہے تو اس طریقے کا یہ کام کرتا ہے انداز ہے کہ کام کرنے کا انداز بلکل سیمپل ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ سرچ کیا تو اب یہاں پہ ایک کمپنی آگئی یا وہ پوری اس کے پورٹ فولیو کا حساب سے آگیا سیم اسی طرح جیسے کہ اگر مجھے بھی اگر یہاں پہ دیکھنا ہو تو یہاں پہ یہ کمپنی آگئی ہے یہ کمپنی کا یہاں پہ بہت سارے ریکواریمنٹ ہے اس طرح دیٹیل دیا ہوا ہے اب وہ جا کے آپ اس کو لوکیشن کیا کوڈن جا کے دائیٹ کانٹیٹ کر سکتے ہیں یا ان سے ڈیل کر سکتے ہیں سیم اسی طرح کا اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ آپ ملٹیپل کا اپنا کمپنی کا نام بھی ڈال سکتے ہو اگر پارٹیکلل کمپنی آپ کے پاس آپ جانتے ہیں یا اس سے اگر کوئی کبھی ڈیٹا نکالنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں جانتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ سرچ کر رہا ہوں کہ کیپیٹل ٹیکنولوجی یہ میں نے ابھی سرچ کیا جیسے سرچ کیا جو بھی یہاں پہ دیکھ جائے گا وہ یہاں پہ دیکھ جائے گا یہاں پہ کئیٹل ٹیکنولوجی کے نام سے اس طرح کی بزنس آگیا اس طرح کی آپ کو ساری انفرمیشن آپ کو یہاں پہ مل جائے گا کوٹل انفرمیشن ملے گا یہاں پہ کب کھلتا ہے کب بردھتا ہے جسے آپ سے فی silhouette ہوتا ہے ساری چیز آپ کے ساری انفرمیشن آپ کو ملے گا یہاں پہ کچھ اگر بزنس کا دیکھنا چاہیں یا منیج کرنا چاہیں آپ اس کے ایک ورک مل جاتا ہے یعنی جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کو بزنس ملتا ہے جو لوگ کا بزنس کروانا چاہتے ہیں یعنی سرویس لینا چاہتے ہیں ان کو سرویسز مل جاتا ہے اس طرح کے سے یہ کام کرتا ہے اور اس میں دوسرا جو مین پوائنٹ ہے وہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ بھی اس طرح کی اگر ویب سائٹ برانا چاہ رہے ہیں یعنی بزنس ڈائریکٹری کیا اپنے لوکل کے لیے یا پھر اپنے اسٹیٹ کے لیے یا پھر اپنے سیٹی کے لیے اپنے شہر کے لیے اگر برانا چاہتے ہیں تو کیا بنا سکتے ہیں جی ہاں برکل بنا سکتے ہیں تو آج میں اسی چیز کے بارے میں ڈسکس کروں گا اور اس میں بتاؤں گا جب آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اس میں فیچرز کیا کیا ہوگئے دیکھیں انڈیا مارٹ بہت بڑی کمپنی ہے اس طریقے سے جسٹ ڈائر بہت بڑی کمپنی ہے اگر آپ ان دونے کی بات کریں گے تو ان کی جب وزیٹر کی بات کریں تو انڈیا مارٹ کی وزیٹر زیادہ ہے بہت مقابل جسٹ ڈائر کے اگر آپ اس میں گلوبل کی رینک کی بات کریں رینک سے زیادہ ہے انڈیا میں 83 رینکز یہ انڈیا مارٹ بھی آبیلیبل ہے اور ان کی جو وزیٹر ہیں یہ پر منت آپ کا لگ بھگ لگوں گے اس میں 50 ملین پلس لوگ اس میں لوگ وزیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جسٹ ڈائر کے بات کریں تو جسٹ ڈائر میں تھوڑا سا کم ہے بٹ یہ اس کے اندر آپ کا 44 ملین لوگ 44 ملین لوگ اس میں وزیٹ کرتے ہیں تو یہ دونوں کے بلکل ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ دونوں چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر جو سیلر بننا ہے وہ سیلر بھی کام کرتا ہے اور کوئی اگر بی ٹو بھی کرنا چاہ رہے بی ٹو سی کرنا چاہ رہے ہر طرح کی چیزیں اس کے اندر ایبیلیبل ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کیا اگر اس طرح کی اگر ہم ویب سائٹ اگر بنانا چاہیں تو کیا پوسیبل ہے ہم تو آپ فوکس کریں گے انڈیا مارٹ کو ٹھیک ہے آہ تمہیں جسٹ ڈیل کام ہم جب یہاں فوکس کریں گے وہ لک لائک انڈیا مارٹ کے آرکورڈنگ ہم جب فوکس کریں گے انڈیا مارٹ میں کیا چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کو جو بھی بیجنس کے بیجنس ریلٹر جو بھی چیزیں ہیں اس کے ڈائیٹی مل جائے گا اور اس کی آرکورڈنگ کام کرے گا یہاں پہ آپ کو لکیشن کی حساب سے آئے گا آہ اس میں آل انڈیا کے چلز کیا کسی پارٹکولین سیٹی کے لئے کرنا پارٹکولین سیٹی کر سکتے اس کے سرچ کرنا سرچ کر سکتے جب پرائز کسی لئے آپ لینا چاہیں تو آپ یہاں ڈائیٹ اپنے سر بیسرز ڈالیں گے اور اس کے بارے میں پرائز بھی ڈال سیٹ کریں گے اس لئے اس طرح اگر آپ لوکیشن لینا ہو تب لوکیشن کی آکوڈنگ سمیٹ کر سکتے یہاں پر جہاں ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں انڈیا مارٹ کی آکوڈنگ انڈیا مارٹ کی آکوڈنگ جو ابھی ڈسکس کرنے والے اس کے اندر کے یہ ہے کنٹنٹ ہے سیم انڈیا مارٹ کی طرح ہے لیکن یہاں اور اس میں ہم یہ جاننے کوشش کریں گے اس میں یہ بھی دیکھیں گے اس کا ایڈن پینل کس طریقے سے کام کرتا ہے مین پینل کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ ساری چیزے ہم یہ جاننے سے پہلے ہم یہ ہنڈڈ پسند رسپونسیو ہے یا آپ موبائل میں دیکھنا چاہیں گے یا موبائل میں بھی آپ دیکھ سکتے موبائل میں موبائل کے اوزر کا ڈھل جائے گا تو جیسا جس سسٹم میں اس کو آپنن کریں گے اس کے اکورڈن یہ ہنڈڈ پسند رسپونسیو ہے ٹھیک ہے تو آتے ہیں پہلے ہم اس کے فیچرز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کا فیچرز کون کون سی ہے کیا کیا اس کے فیچرز اس کا اندر آبیلیبل ہیں اس کا اندر فیچرز کی جہاں تک بات ہے تو اس کا اندر بہت ساری فیچرز آبیلیبل ہیں ہوگا سکتے ہیں یا پھر یوں کہہ لیتے ہیں کہ یہ آن لائن بی ٹو بی مارکٹ پلیس ہے یعنی یہاں پہ بزنس ٹو بزنس مارکٹ پلیس ہے ٹھیک اب اس کا جو کی فیچرز ہے کی فیچرز اس کا اندر یہ ہے کہ آپ کا جو یہ لینگویجز جو یوز ہوا اس کے اندر وہ لاریبل کا یوز ہوا ہے اور اس میں جو ورزن ہے پی ایچ پی کا جو ورزن ہے پی ایچ پی لاریبل لینی ہے اور آپ کا یہاں پہ ایک ہے جو کو آئی کیچنگ ڈیزائن ہے ملکہ آنکھوں کو چوبنے والی نہیں بلکہ اس میں اندر یہ کہہ کہ آپ کو اپنے ایک ورنگ اس کو چیزیں دیکھ سکتے بلکہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے آئی کیچنگ اچھا لگنا اس طرح سے ایک آر ایلٹی سپورٹ یعنی اس کا اندر ملٹیپل لینگویجز سپورٹڈ ہیں آپ اپنا چاہے دونوں لینگویجز چاہے دونوں لینگویجز یوز کر سکتے ملٹیپل لینگویجز چاہے ملٹیپل لینگویجز بھی یوز کر سکتے اس میں کوئے اسی نہیں ہے کیوں کچھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس میں لیپٹ رائٹ لیپٹ لینگویجز تو اسے سپورٹ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے لینگویج چینج کرنے کا آپشن اس کے اندر ایبیلیبل ہے سٹرانگ سیکورٹی ہے دیکھئے یہ بہت بڑی ایمپورٹن چیز ہے سیکورٹی کا جو میٹر کرتا ہے سیکورٹی بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو سرچ کا جو آپشن سے وہ سرچ آپ اپنا نیم سے کر سکتے ہیں لوکیشن سے کر سکتے ہیں یا پھر کیٹیگری کے آکورڈنگ سرچ کر سکتے ہیں یعنی اس کے اندر جو سرچ کی جو فیچر سے وہ تین طریقے سے دیا ہوا ہے یعنی اگر جو بھی آپ کا اپنا بوٹل ہے یا پھر جو آپ کا مقصد ہے اس کے آکورڈنگ کر سکتے ہیں یا پھر کیٹیگری آواز کرنا چاہیے کیٹیگری آواز کر سکتے ہیں جب آپ انڈیا مارٹ کے بات کر لیں تو انڈیا مارٹ میں یہاں پہ صرف لوکیشن ویزڈ اور آپ کا کیٹیگری کے آکورڈنگ کر سکتے ہیں یا سرویسز کے آکورڈنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک پیچرس ایکسٹرا ہے کہ آپ لوکیشن کے ساتھ ساتھ کٹیگری بھی سرچ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے اپنا جو بھی کام ہے اس کام کیا کوڈنگ بھی سرچ کا اپشنز ایبیلیبل ہے یہ کی فیچر سے یہاں پہ ایک کوئی ایک کوئی ایڈ لسٹنگ بٹن کا اپشنز ایبیلیبل ہے مینیو کے اندر یہاں پہ کوئی بھی چیزیں کہ اس میں ایک لسٹنگ کرنا چاہیے جسٹ آپ اپنے لاؤگنگ کیجئے اور لاؤگنگ کر کے اپنے آپ کو کسٹی کر سکتے ہیں پوسیبیلیٹی ہے اس کے لئے ایزی تو نیوگیشن تو یوزر لاؤگن کے ریجسٹریشن پیج انہوں نے آپ کو دکھا چکا ہے سبسکریپشن ویریفیکیشن ویڈا ای میل آپ کا سبسکریپشن ہے وہ جو ویریفائی کریں گے وہ آپ کا ای میل سے کریں گے جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو پیمنٹ گیٹ بے ہیں وہ پیمنٹ گیٹ بے آپ ملٹیپل کر سکتے ہیں یعنی آپ کا جو کلائنٹ سے پیمنٹ لینا ہو یعنی بزنسٹریلی جو آپ کو سبسکریپشن پلان دینا ہو تو اس کے اندر آپ ملٹیپل پیمنٹ گیٹ بے لگا سکتے ہیں پی پال ہو گیا پی پال انٹرنیشنل کے لیے اسٹرائب انٹرنیشنل کے لیے روزر پی انڈیا کے لیے اس طرح کے لیے اس طرح سے آپ کا اور جو تین کا اور بھی انسٹا موز وغیرہ ہیں اس طرح سے آپ بینک وغیرہ کا بیچے سے اس کے اندر پیمنٹ گیٹ بھی اندر بڑھ سکتے ہیں ٹیک ہے یہ سارے اس کے لیے ایڈمین کے جو فیچرز ہیں ایڈمین کے فیچرز اس کے اندر ایبلیبل ہیں سارے فیچرز ایبلیبل ہیں کچھ سرافز کے فیچرز ایبلیبل ہیں کچھ ایوزرز کے فیچرز ایبلیبل ہیں یہ سارے فیچرز قار theme تو یہ سارے چیزوں کو اس کے بارے میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا اس کا یہاں پہ رہی بات ویب سائٹ کی اب اس کا جب ہمیں اس میں ایڈوی پینل آن کریں گے اس کا دیکھیں گے سارے چیزیں ہمیں مل جائے گا تو یہاں پہ جب آپ ویب سائٹ کی آورویو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کٹیگری وائز ہیں کٹیگری میں جب آپ جیسے ہی کلک کریں گے کٹیگری میں کلک کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ اس کٹیگری سے ریلیٹر جو بھی بزنس ہیں جو بزنس جو ایبلیبل ہیں اس لوکیشن پہ یا کونسی بزنس ویریفائیڈ ہے کونسی فیچر اس کا فیچر کیا ہے اور اس کا اندر کونکونسی فیسلیٹ ہے ایبلیبل ہو وہ سب آپ کو مل جائے گا ٹیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر یہ ایک بہت ایپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ کونسی جو کانٹیکٹ کرنا چاہیں گے تو کانٹیکٹ کے ساری انفرمیشن آپ کو ملے گا چاہے میل کے تھروں ہو ورڈسائٹ کے تھروں ہو اس کے علاوہ شوشل میڈیا کے تھروں ہو یا پھر ویٹس اپ کے تھروں ہو جو آج کے لیٹر بہت ایپورٹن روڈ آدھا کرتا ہے یا پھر آپ کانٹیکٹ کے میسز کے تھروں ہو اور اس کے اس بزنس کے بارے میں اس کا دیسٹریپشن رہے گا ڈیٹیل رہے گا اس کے علاوہ اس میں کچھ فوٹوز وغیرہ اگر وہ رکھنا چاہیں تو وہ فوٹوز وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹک ہے اب اس کے بزنس جو ریلیٹڈ جو سیمیلر بزنس آپ کو یہاں پہ سیمیلر بزنس بھی دیکھ جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ہے جو کچھ کیٹیگریز ہیں کس کیٹیگریز ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں کمپنی اس کا ملے گا سب سے انپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے آپ کا ویڈیو مارکٹنگ تو ویڈیو مارکٹنگ کے چیزیں بھی آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یعنی آپ کا پورٹفولیو کے اگر بھی رکھنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ڈائریکشن مل جائے گا جس کے تو کوئی بندہ اگر ڈائریکٹ ہے اس شاپ تک وزٹ کرنا چاہے یا اس دکان تک جانا چاہے تو بھی الکلو جا سکتے ہیں ٹک ہے تو یہ ساری چیز ہے اس کا علاوہ ریٹنگ وغیرہ کیا ہے جو کسٹومر نے کتنا ریٹنگ اس کو دیا نہیں دیا اس کے حساب سے یہ پورا سسٹم آپ کو ملے گا بلکل ایزی ہے اور انڈرسٹینڈنگ ایلیبل ہے ٹک ہے اس کا علاوہ کہ یہاں پہ جب ہم اس کا بات کریں اندر کے تو اس میں کیٹیگری وائز تیس ہو جائے گا اس کے علاوہ کیٹیگری کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پہ کہ عورت جو میر میں جو فیچلز ہیں ٹک ہے نیوی کس کس لو کیشن میں ابیلیبل ہیں کیسے کیسے لو کیشن ابیلبل ہیں کس کس شخصہ کام کرے گا تو اکے دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ چوز ہے کیٹیگری کوئی میں کئی بلندہ کیٹیگری میں چوز کرگی سب نمیسیم آئے تو یہ اگر کام کرنا چاہت اس پہ تو کیسے کیٹیگری کریے گا اپنے کیٹیگری کام کرے گا اس میں لو کیشن فائنڈ کرے گا اور ان سے کارنر اس کا پر کارنٹیٹ کریں اس کے علاوہ یہاں پر مینج کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر مینمن کٹیگریز کے اندر جو آپ کے نیر بائی میں جو شاپ ہیں وہ شاپ ریسٹوڈینٹ ہیں تو وہ چیزیں آپ یہاں پر دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوکیشن ہیں اگر آپ لوکیشن بیس کچھ لیسٹنگ دکھانا چاہ رہے ہیں تو لوکیشن بیسٹ بھی دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے اکورنگ یا اپنے شہر کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ایک کچھ ایسے فیچرڈ لسٹنگ ہے جا کر آپ ایسے پرموشن کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پاکیج مل جائے گا سیم آلزیٹ اسی ٹیپ سے جس طرح کسی انڈیا مارٹ کے اندر بھی ابیلیبل ہے کہ جب آپ انڈیا مارٹ میں آپ سائننگ کریں گے لاغنگ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو پاکیجز ملتے ہیں ملٹیپل پاکیجز ملتے ہیں اس کے ایک فری کا اولا اپشن ہوتا ہے کچھ اور فریمیم ہوتا ہے کچھ انڈیمیٹڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر کا آپ کو یہ تین اپشن آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور بھی بنانا چاہے تو بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا بلوگنگ کے لیے بلوگنگ کے ایک اہم رول آدھا کرتا ہے بلوگنگ کے بلوگنگ کرنے سے سیو رینکنگ ہوتا ہے اس طرح کے اور کچھ جو کسٹومرز ہیں کسٹومرز کے اگر آپ کو یہاں ریویو ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ کو ویگ سائٹ کر رہے ہیں آپ کو ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ سبسکرپشن کا اوپشن ایبیلیبل ہے سبسکرپشن کا مہنیج آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں اس کے اندر ایبیلیبل ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے فرینڈ کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک پیج ہے جو لسٹنگ کے نام سے ایک پیج ہے یہاں پہ وہ ساری لسٹنگ ہے جو سارے کے جو یہاں آپ کا کیٹیگری ڈیوائز مینشن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی فلٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے فلٹر بھی کر سکتے ہیں جسٹر ہم پہ ساچ کریں گے اور ساچ کر کے اپنے جو سو ہے جو بھی اپنے ڈیکوارمنٹ کے آکورنگ چیزیں کو فلٹر کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لسٹنگ دو طریقے سے ہے اگر آپ یہاں پہ اس میں دیکھنا چاہے ہو جائے گا یا پھر آپ اس میں کیا ورٹیکل رکھنا چاہے ورٹیکل ہو جائے گا جیسے آپ چاہیں گے دونوں آپشن سے آبیلیبل ہے ٹھیک ہے تو کہ یہاں پہ اگر آپ ملٹیپل سے رکھنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ یہ چھوٹا ہے بڑھا ہے کچھ ڈیفنڈ ڈیفنڈ حساب سے اپنا یو آئی بنانا چاہ رہے ہیں چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں کون سے یو آئی ورٹیکیز ہے وہ بھی جیسے ہاں پہ میننج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا پرائز پلان ہے جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں لیٹھے کہ اس میں آپ کا پیکجز پلان ہے کہ دو تین چار پیکجز جو بھی پیکجز رکھنا چاہیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ پیجز ہیں about us کے نام سے پیجز ہیں countrits کے نام سے کچھ پیجز ہوگا رہی ہیں تو وہ آپ اپنے اکورنگز میں بنا سکتے ہیں بلاگینگ ہے اس کا علاوہ کچھ پیجز اور ہیں جیسے کچھ کسٹمائز پیجز ہیں کچھ لسٹنگ پیجز ہیں ترمینٹ کانبشن باری پیجز ہیں بلاگینگ واری پیجز ہیں یہاں پہ ترمینٹ کانبشن پائیونسی پالیسی اور آپشن سے ایو بلیبل ہیں ایس کablabہ یہاں پہ بلوگنگ کا اپشن بھی آپ بلوگنگ کر سکتے ہیں اس کا اندر جتنے بلوگ اس میں لسٹنگ کریں گے وہ ساری بلوگ آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا بلوگ کی فیصلیٹی بہت اچھا ہوتا ہے کوئی بھی آپ ایونٹ ہو یا کوئی انفرمیشن ہو انفرمیشن کے لیے یہ بلوگنگ کا سسٹم اچھا رہا چاہے اس کے بعد ایک پیج آپ کو دیکھ رہا ہے وہ کونٹیٹر پیج ہے اور اس کونٹیٹر سے پیج موائل نمبر ورکس اوپ ایمیجز یا پھر جو بھی آپ رکھنا چاہے ہیں ایڈرس اوڈرس آپ کو سارے چیز آپ کو یہاں پہ دیکھے گا اس کے بعد یہاں پہ اب یہ ایک بٹن ہے آپ کا ایڈ لیسٹنگ کا تو ایڈ لیسٹنگ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ایڈ لیسٹنگ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سائجن کرنا پڑے گا یا لاغن کرنا پڑے گا یہ دونوں چیزیں فیصلیٹی ایبیلیبل ہے تمہیں نے ڈیمو ڈاٹا آلیڈی ہے کہ یہاں پہ ایبیلیبل ہے ہمارے پاس یہاں پہ اگر ہم کیا یوزر کے نام کام چلے لیتا ہوں ڈیمو ڈاٹا تو یہاں پہ میں جسٹ ایک یوزر کا یہاں کاپی کر لیتا ہوں اور میں جسٹ ایوزر پہلے میں یوز کر لیتا ہوں پھر آگے چلیں گے سیلر کے اس میں ایک آن آن میں کیسا کام کرے گا اور اس طرح سے ایڈ مین آن کے سن کام کرے گا وہی چیز ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایک کر سب دکھائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ کا یوزر کا ڈیش بورڈ ہے کوئی بندہ کے یوزر ہیں تو اس کا ایک ڈیش بورڈ اس طرح سے کھل جائے گا جیسے اگر آپ اس میں کوئی بھی کہے اگر آپ لسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں لسٹنگ کرنا برکل ایزی ہے سمپل ہے جسٹ آپ اپنے یہاں پہ ایک آڈ ڈائلیں گے ٹائٹل کا نام ڈائلیں گے یہاں پہ اس کا جو یو آرل آپ کو یو آرل ڈائلیں گے یہاں پہ اپنا کیٹیگری ڈائلیں گے جو بھی کٹیگری آپ کا ہے کٹیگری ڈالیں گے لوکیشن ڈالیں گے جو آپ کو لوکیشن ہوگا لوکیشن اس میں آڈ ہوگا اس کا لگا آڈرس اس میں فون نمبر یا آپ میں ایمیل آئی ڈی ویب سائٹ اور آپ کا ایمیڈیڈ کورڈ ایمیڈیڈ کورڈ ڈالیں گے تو اس میں بیٹل یہ رہے گا تاکہ آپ کو اس میں ایک زیکٹ لوکیشن آپ کا پتہ چلے گی دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں کے بہت انپورٹن چیزیں ہیں اس کا کیسے طرح کیسے ہوگا تو یہ میں پورا ایک بات دکھا دیتا ہوں یا سے کیا بھی مجھے کہ ایک ڈال نہیں ہوگا ویب ڈیبلوپمنٹ سرویسز کی ٹھیک ہے یہاں پہ میں ابھی ویب ڈیبلوپمنٹ سرویسز یہاں پہ لسٹنگ کر رہا ہوں لسٹنگ کر کے بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے کام کرے گا ٹھیک ہے ویب ڈیبلوپمنٹ سرویسز ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا میں نے نام ڈال دیا اب اس میں کیٹیگری ہم نے یہاں پہ چوز کیا ہے جسٹ سرویسز کے نام سے میں رہ لیتا ہوں اور ہاں یہ جو جسٹ سرویسز جو نہیں ہے وہ بھی چیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے آکوڑنگ اس قرآن یہاں پہ یہاں پہ آپ کا سلگ آٹومیٹک لے لیلی ابھی لوکیشن جو ہے یہاں پہ لوکیشن میں یہاں پہ چوز کر لیتا ہوں انڈیا جسٹ ابھی انڈیا کوئی ایڈ نہیں تو میں جسٹ یہاں پہ نیویرک لے لیتا ہوں فیلال کے طور پر جو ایڈ کریں گے وہ چیز آ جائے گے اس قرآن میں یہاں پہ ایڈریس ایڈ کر دیا اس قرآن میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں جی میں نے میل ایڈی ایڈ کر دی ہم نے ویجسائٹ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایڈی ایڈ کورڈ جو آپ کے ایڈی ایڈ کورڈ ہیں یہ کیسے لیں گے آپ دیکھیں یہ اگر آپ کے پاس گوگل میں پہلے سے آپ نے اپنے اپنے اگر میپ ڈال رکھے ہیں تو اس کے لیے بہت آسان ہے تو میں یہاں گوگل میپ یوز کر لیتا ہوں آپ گوگل میپ یوز کر کے بھی اس کا ایڈی ایڈ کورڈ جہیں لے سکتے ہیں کوئیشو نہیں ہے تو ایڈی ایڈ کورڈ اگر آپ لیں گے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ جسٹ ہے یہاں پہ یہ مل جائے گا یہ ہے ایڈی 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 اس سے کیا ہوگا آپ کا呀 direct جو loquation ہے وہ loquation اس طیب سے دیکھ جائے گا اس وعیسی آپ去 usa use کرنا چاہیے ٹھیک ہے جسٹ میں یہاں پہ ایڈی 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 اس کے بعد یہاں پہ جو لگو ہیں آپ کا کو لوگو آپ یوز کریں گے سپوز کہ آپ کو لوگو کو جو بھی ہے آپ کا اس کے اکارڈنگ کریں گے لوگو یوز تو میری پاس یہاں پہ آلیڈی لوگو فائل ایبیلیبل ہے تو میں لوگو کو لوگو یوز کروں گا اور اگر آپ کے پاس ایبیلیبل نہیں ہے تو لوگو آپ اپنے جو بھی لوگو ہے جس میں لوگو موسٹلی پانسو بارہ انٹو پانسو بارہ نہیں ہوتا ہے تو آپ اپنے پانسو بارہ انٹو پانسو بارہ انٹو پانسو بارہ انٹو لوگو ڈیٹیل ڈالا ہوا تو میں نے یہاں پہ تھمبیا ڈیوز کر لیا اس کا لئے آپ بائنر ہو گئے رہیں بائنر ہو گئے رہیں آڈ کرنا چاہیں وہ آپ آڈ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف یہ آپ کی چوائس ہے اگر رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس اپنے بزنس ریلیٹیڈ جو بھی پی ڈی ایف ہیں وہ آپ پی ڈی ایف رکھ سکتے ہیں которого images unlimited images آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اپنے business related جو امیجز وہ images آپ یہاں پہ manage کر سکتے ہیں ویڈیویو آپ نے رہا دیا اس کے علابہ ویڈیو بھی سکتے ہیں کوئی علیہ وسلم یہ مoveہ سکتے ہیں یوریل ورکہ ڈال سکتے ہیں اس کا description دل دیں گے آپ م dur жمال لارکہ مکی ہے توو ڈسکریپشن آپ اپنے دال دیں گے ذیسے کہ یہ میں اس لیے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ تاکہ کسی صاحب سے لوگ کریں گے کلائنٹ کیسے کریں گے تو اس سے آپ کا تھوڑا اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ سب بلکل یہی ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے تو جو بھی آپ کا کمپنی ہے بزنس اور بزنس سے ریلیٹیڈ وڈوس آفیس میں ڈسکریپشن آڈ کر دیں گے تو میں نے یہاں پہ ڈسکریپشن آڈ دیں گے یہ شورٹ ڈسکریپشن ہے اس کو اب یہاں پہ لانگ ڈسکریپشن ہے لانگ ڈسکریپشن میں ایک ویڈیو بھی آڈ کرنا چاہے پکچر آڈ کرنا چاہیں تو ویڈیو اور پکچر بھی آڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی جوائس ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ یہ بدلیز آڈ کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں یہاں پہ ایک ویڈیو آڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ میں جس طرeu ویڈیو پہ کلک کیا ویڈیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں نے ایک ویڈیو لے لیا جیسے کہ پد devastation pandemic ہیں تو میں نے یہ ویڈیو لے لیا ٹیک ہے تو اس کے بعد میں نے یہاں پر ملنک ڈال جیا جیسے میں نے ملنک ڈالوں گا اسپ لوگیں بنصر پر کلک کروں گا تو ویڈیو یہاں ہمارے یہاں پر آجائے گا ٹیک ہے تو ویڈیو کو ڈالنا بہت اچھا ہوتا ہے مارکٹنگ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کون کون سی آپ کی جو بزنس ہیں اس بزنس ریلٹر کون کون سی فیسلیٹی جو ایبیلیبل ہیں ٹھیک ہے ایکسپٹی بل ہیں ٹھیک ہے ریڈ کارڈ ڈیوٹ کارڈ اس طرح سے بائیک کے سروس ایبیلیبل ہیں یا جو بھی چیزیں آپ کے پاس ایبیلیبل ہیں وہ آپ یہاں پہ منشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ریزرویشن ہو گیا اس طرح سے کہ اگر کوئی جو بھی چیزیں آپ یہاں منشن کریں گے پھر سوشل میڈیا لنک کے دینا چاہیں وہ آپ یہاں پہ کریں گے ویٹس اپ کا لنک ڈالنا چاہیں ویٹس اپ کا لنک ڈالیں گے یہ ہے کس کو اگر آپ کو اور سب کا لنک نہیں پتا ہے تو میں آپ مزا دیتا ہوں سب کا لنک کیسے ڈالیں گے اس کے بعد آر سے ڈالیں گے اس کے بعد از اپنا نا یہاں پہ نمبر ہے وہ کا پھلس کو ہٹ آنے کے بعد آر hypocrite ہے نہیں انڈیا کہتا ہے نائن ون ہے انڈیا کا علاوہ جو بھی کنٹری کوڈ ہے وہ کنٹری کوڈ کس ہاتھ آپ کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا واتس اپ کا نمبر ہو گیا تو آپ یہ واتس اپ اگر نمبر ڈال دیں گے تو جب بندہ واتس اپ سے کرنا چاہے تو واتس اپ سے بھی اس لے سکتا ہے ٹھیک اس طرح سے یہاں پہ کون کون سا فیچر سن آلاؤ کرے گا نمبر ایسی او سے ریلیٹل ہوگا رہے ہیں وہ بھی چیز آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں میں نے آپ پھر آل کے لئے چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا جو بھی ڈیمو ہیں ڈیمو کا ذریعہ چیزیں ڈال سکتے ہیں آئڈ کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ اس کے علاوہ یہاں پہ مائن لسٹنگ جو بھی آپ نے لسٹنگ کیا ہوا اس کے لسٹنگ پڑا بک جائے گا اس کے اندر کون 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 سا آپ نے ایڈ کر رکھا اس کا لاب کا جو مائن پروفائل ہے پروفائل کا اندر آپ نے کوئی چینجز کرنا چاہ رہے ہیں نام اگر آپ سب چینجز کرنا چاہ رہے ہیں چینجز کر سکتے ہیں اس طرح سے آرڈر ہو گیا ہے ہاں کتنا آرڈر آپ نے کیا ہے نہیں اور کتنا آپ کا آرڈر ملا ہے کیسے ساتھ سے ملا وہ سب کچھ آپ یہاں پہ مینچن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ ملٹیپل لینگوجز میں کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کا ڈالر میں ہے یہ آپ کا ٹاکا میں ہے ٹاکا بولی تو یہ بنگلہ دیسی ریفرنسی ہے ٹھیک ہے پیپال اسٹوائی پیمنٹ ہے جو بھی چیز ہیں جہاں پہ سب مینچن کر سکتے ہیں اس کا پیکجز ہیں کون سے پیکجز آپ نے لے رکھا ہے نہیں لے رکھا ہے کسی ساتھ سے پیکجز مینچن کیا اور سب آپ کو ملے گا پھر یہ آپ کا لاغ آٹ کا اوپشن ہے یہ جو تھا یہ آپ کا یوزر کا ڈیشورڈ تھا اوپشن آپ کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آف کر لیں تو آپ کا ایسے کے ایڈمن ایڈمن پینل کو اگر بات کریں تو آپ کا ایڈمن پینل مثل میں قدرتز اس کا استوف کا استف خيرس Ghana کو شسمس کا ملے گا ٹھیک ہے تو کھوں یہاں پہ دائلیٹ کیا کرتا ھانیڈمن پینل کو آن کر لیتا حب تاکہ اس میں جا اس کا اہ اس کے اندر ہی چیزیں آ جائیں کہ وہاں جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آن کر لی ہے جسٹ آپ اپنے ویب سائٹ میں پھر ڈال سکتے ہیں یہاں پر شلاش ایڈمن کر کے بھی ڈالا جا سکتا ہے ایڈمن کرنے کے بعد یہاں پر ایڈمن کا لنک آ جائے گا یہ آپ کا ڈائش بورڈ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ اپنے یوزر ڈالیں گے اسو انٹر کرنے کے آپ کو یہاں پہ لاؤگن ہو جائے یہ آپ کا آج سے ایڈمن ہو چکا ہے اس ایڈمن کو بہت سارے جس کا پرمیشن ہے اس کے ایڈمن کتنے ٹوٹل آرڈر کتنے ہوئی ٹوٹل ایکٹیو لسٹنگ کتنے ہیں بینڈنگ کتنے ہی ٹوٹل لسٹنگ آپ کا یہاں پہ کتنے کیے گئے ہیں اس کا ٹوٹل یوزر کتنے ہیں اس کا یہاں پہ جو ارننگ کا میں تیار ہوں کہ اسے میں کتنا ہوا ٹوٹل ارننگ کتنا ہوا ٹھیک ہے یہ منتلی ارننگ کتنا یہ ٹوٹل ارننگ کتنا ہو اس کا علاوہ ٹوٹل سبسکرائیور کتنا ہے وہ اس نے اس نے اندر ڈائشو وڈ گن میں ملے اس کا علاوہ کہ اس کا جو ارننگ ہے وہ کتنا کعا کیا ہے اس کا حساب سے آپ کو پورا ملے گا اس کا لسٹنگ کے اندر لسٹنگ اندر کیا کیا چیزہ کر سکتے ہیں دق ferment کے اندر یہاں پہ آئی یوزر لسٹنگ ہے مائی لسٹنگ ہے پینڈنگ لسٹنگ ہے کٹیگریز ہے لوکیشن ہے یہاں پہ پینڈنگ جو بھی لوکیشن چاہوں وہ آڈ کر سکتے ہیں اینی میٹڈ ہے اس طرح سے پیکجز ہے ریویو ہے یوزر ہے آرڈر وگرہ پینڈنگ آرڈر ہے ڈے ہیں کلیم وگرہ ہیں یہ ساتھ ایچز ہیں آپ ون بان کر سکتے ہیں آپ جس ٹام ساتھ ایچز ہیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ لسٹنگ کے گئے پر رکھو گیا یہاں پہ لسٹنگ آپ کو اپنا خود آن وڈ بھی کرسکتے ہیں وہی میتڈ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ٹک ہے اس کا علاوہ یہاں پہ آپ کا پینڈنگ میں کتنا کے لوگوں نے کے لسٹنگ کیا اس کا پینڈنگ میں ابھی تک وہ آپ کا پینڈنگ لسٹنگ آپ کا دیکھ جائے اس میں کیٹیگریز آپ کے آپ کو جو بھی اس میں کیٹیگریز انیبل کرنا چاہ رہے ہیں آڈ کرنا جارہے ہیں ڈیسیبل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری کیاٹیگریز آپ پہ جہاں پہ دیکھ جائے گا کوئی بھی کیاٹیگری اگر ایکٹیو رکھنا چاہ رہا ہے جو بھی جسے اس کا مینشن کر سکتے ہیں اس کا لاؤزہ لوکیشن ہے آپ لوکیشن ہے آپ اپنا آرکوڈنگ جب بھی کنٹری ہے جو بھی سیٹی ہے اب اپنا آرکوڈنگ اس کو لوکیشن بھی آڈ کر سکتے ہیں سیمپل آبشن بسٹر کے لیے لوکیشن پہ لوکیشن ڈالیں گے آپ آئیکن ڈالیں گے آپ کا لوکیشن آ جائے گا ٹکی ایکٹیو جو بھی رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی چوائز ہے ٹکے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ ایمیر یہاں پیکیجز ہیں پیکیجز آپ کا دو تین تیزا چار پیکیجز آپ کا موڈل بنانا ہے وہ پیکیجز آپ بنا سکتے ہیں ٹکے اس یہاں پہ اپن دو تین پیکیجز ہوا ہے پہ اپنے پہ اپنے پیری میں بھی ہوئے سال جس پیکیجز ہیں ٹکے کون سا پیڑ ہے کو تک لیے وہ بھی کر سکتے ہیں پیکیجز بنانا چاہے ایڈ میں وہ بنا سکتے ہیں کوئی ایشو رہی ہے ٹکے اس کا ریوی ہے ریوی ہے ریوی آپ کو کس میں کس میں ریوی کیا کوئی اگر کلائم بیل ریوی کر دیتا ہے جس کو ریوی اگر ڈیلیٹ بھی کرنا چاہے تو بھی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کا اندر یہ ایڈل کو پرمیشن ہے اس طرح یوزر ہے کوئی اگر اچھا ہے ریوی کا تو آپ کو جواب بھی دے سکتے ہیں اس طرح یوزر کتنے ہیں وہ دیکھ جائے آرڈر کتنے آئے گئے ہیں کب کب کہاں کس کا آرڈر ملا ہے وہ دیکھ جائے دیکھ جائے اس طرح پینڈنگ آرڈر کیا ہے کتنے ہیں وہ آپ کو دیکھ جائے گئے ہیں سب جیسے آپ دیا ہوا ہے اس کا کلیم کرنا چاہے یہاں پر کلیم کیا ہوا ہے تو انکواری کے اس کا آپ کو لکھ جائے گا یہاں پر آپ کو سارے پیجس ملے گئے جو پیجس آپ آڈ کرنا چاہے وہ پیجس آپ آڈ کر سکتے ہیں یا پر موڈیفائی کر سکتے ہیں آپ اپنے ایک ہوڑنگ کو چینجز کرو چینجز کرسکتے ہیں وہ آپ کی جوائیسی ہیں ڈیک ہے اس کا ارہے سکن کنٹرول ہے top section menu section home page section package section یہاں پر جو بھی section ہے وہ سارے سکشن اس کو آپ یہاں پر آڈ کر سکتے ہیں بالکل اپنے ایک وڈنگ آڈ کر سکتے ہیں کون سی پیجس میں کہاں پر کیا دکھانا ہے نہیں دکھانا ہے وہ سارے چیزے اس میں آڈ کر سکتا ہے ہومپیج میں کیا رکھنا ہے ایڈٹ میں کیا رکھنا ہے ساہی جانتے ہیں اس کا علاوہ ہر ملکہram دیگہ جائے گا مانشہ ہوگی آپ کا ہر ملکوں پیجے سیکشن ہوں گے کونسی کیا کیا دکھانا ہے آپ کو یہ سارے فنکشن اس کا اندر ہے اس کا علاوہ پیکن سیکشن کا اندر اونس میں جانتے ہیں اس کا علاوہ یہاں پہ جو لینگوجز ہے کہ آپ کا ہر ملک بینر ہوگی آپ کا جو اپنا کیٹیگری ہے بینر ہیں فیچرز ہیں اور اگر پارٹنرز کا ہے وہ ساری چیز آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اب کرنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں آپ کا پارٹنر لوکیشن ہے لوگوں اگر اس طرح سے ایسی او کا سیٹ اپ ہے ایک ہوم پیجز ایک پیجز لسٹک کہاں کہاں ایسی او کا سیٹ اپ کرنا ہے وہ آپ کو لکھ جائے گا اس کا علاوہ یہاں پہ لینگویجز ہے لینگویجز ویبسائٹ لینگویجز سے آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ نوٹیفکیشن لینگویجز ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ویبسائٹ لینگویجز کے بات کا اگر ہم کلک کریں تو ویبسائٹ لینگویجز ہیں جو جو لینگویجز ہیں اس کے اکورڈنگ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں ٹکن کن جس سے سرچ کے جائے گا کس کس انساب سے کیا کریں گے تو اس طرح سے پورا سب کچھ جس میں مینشن کیا ہوگا ہے ٹکن ہے یا پھر جو بھی اس میں اپ گیرڈ کرنا چاہیں تو آپ اپ گیرڈ بھی کر سکتے ہیں یا پھر ویلیڈیشن لینگویجز کو کسی لینگویجز ویلیڈیشن ہے ویلیڈیشن ہوں وہ ساتھ جس میں دیکھے نوٹیفکیشن لینگویجز ہیں ٹکن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو بلاغنگ کی سیٹنگ کی بات کرنا ہے سیٹنگ میں آپ یہاں پہ جنرل سیٹنگ ہے بلاغنگ سیٹنگ کو کنگز ہوگی رہے پیمیٹ آکاون اس کا گوگل کیا چاہتر لائپ چیٹنگ کا بھی آپشن اس کا اندرہ ہے ایبلیبل ہے گوگل ایلیٹکس کا آپشن ہے ایبلیبل ہے ٹکن ہے یہاں پہ پہ پیجی نیشن کا آپشن سی بھی لیے گی ڈیٹا کلیر اگر کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کا ایمیل کے ایمیل کی کلیر یعنی آپ کا جو کلر سے ویب سائٹ کی کلر سے آپ اپنے اپورڈ اس کو چینج کرنا چاہیے چینج بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی جو ایسے کرنسی جو بھی کرنسی آپ کو مینشن کرنا ہوں وہ کر سکتے ہیں جو لینگوژز آپ پہ یہاں پہ رکھنا ہو وہ رکھ سکتے ہیں ٹائمزز جہاں کبھی رکھنا ہو وہ رکھ سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بینری ایمیجز ہیں ایمیل کنفیگریشن ہیں یہاں پہ بینری ایمیجز جو ٹاپ پہ ایبلیسٹنگ کرنے گا وہ چیزیں کینا سکتی ہے ٹیک ہے اس کا یہاں پہ لاغین ایمیجز ایسے ڈیوائیڈ ایپورڈ ہے بیک گراؤنڈ ایمیجز سے اگر آپ کی جو ویب سیٹ کی بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ کی ایمیجز بھی اس میں کی جا سکتی ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایڈمین کے کچھ فیچرز امیلیبل ہیں سٹاف کے کچھ فیچرز امیلیبل ہیں یہاں پہ ایڈمین ایڈ کرتے ہیں اس کا کانٹیکٹرز کا باؤنگ گے کانٹیکٹر میسیز کتنے لوگوں نے کیا نہیں کیا یہ سارے چیزیں یہ آپ کے جو جو چیزیں ہیں وہ سارے چیزیں اس کے اندر ایبلیبل ہیں ٹیک ہے یہ جو فیچرز تھے ہیں یہ آپ کو میں نے کوئی دکھا دیا اس میں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہوں تو آپ ملکل کمیٹ کر سکتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں یا پھر وٹس اپ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بیسی سٹارٹ اپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سیٹ اپ کرتے جائیں گے اس کے اکورڈنگ چیزیں ایڈیاز آتا جائے گا اس ایڈیاز سے اکورڈنگ چیزیں بڑھتی جائیں گے ٹیک ہے تو یہ سارے فیچرز جو میں نے آپ کو بھی دکھایا یہ سارے فیچرز کے اندر ایبلیبل ہیں آپ کو بتا دی ٹیک ہے اب اس میں ایک چیز ہے وہ ہے آپ کا سٹاف کا ٹیک ہے اگر اسٹاف اگر آپ مینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اسٹاف کس حساب سے مینج کر سکتے ہیں اسٹاف کا لاغ ان برائیں گے جس یہاں بھی اسٹاف اگر دیکھنا ہوں تو اسٹاف کس حساب سے دیکھئے گا اسٹاف کیلک کے لاغ آؤٹ کریں لاغ آؤٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اسٹاف پہ کلک کریں گے سٹاف ڈالیں گے تو آپ کو یہ ہی آ جائے گا اس قد یہاں پہ اپنے سٹاف کا یوزر ایڈی پاسلو ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ کا اسٹاف کا دیکھ جائے گا ٹیک ہے اسٹاف کو کن کن چیزوں کی ایکسس ہے وہ یا کوئی ایکسس یہاں پہ دیکھئے گا اس کو اسٹاف کا ایڈائی کورڈ ہے اس میں لسٹنگ انہوں نے کتنا کیا ہے نہیں کیا کر رہے ہیں یہ پورا مینیج کیا سکتا ہے ٹیک ہے یہ صرف اسٹاف کا فارمیلٹی کے لیے ہے جو اسٹاف اس کو دیکھنا چاہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے اس کا ملٹیپل ایڈمین بنانا ہو آپ ملٹیپل ایڈمین بھی بنا سکتے ہیں ٹیک ہے نا کوئی کمال کی ویڈیوز اگر یہ آپ بھیہ کر کے آتے ہیں کہ جس ڈائل یا پھر آپ کا انڈیا مار جیسی کا ویبسائٹ بنانے کیا کا ارادہ ہو تو آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں بلکل اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کا اکورڈنگ چیزے کو موڈیفائی کرنا جائیں بلکل کر سکتے ہیں ٹیک ہے سمیلتے ہیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک